دوستو ہم نے آپ کو چند دن پہلے آگاہ کیا تھا کہ بھارت نے جنگی تیاری مکمل کر لی ہے اور سرحد پر اس وقت انتہا درجے کی نزاکت والا معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے جو تقریر کے بعد اس وقت پوری دنیا کے معاملات خراب ہیں ان سب کے سب ممالک نے انڈیا کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ پاکستان کی انٹرنل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو سرحدی طور پر دباؤ میں ڈالے اور پاکستان کے معاملات تو مزید خراب کیا جائے جیسے کہ اب تمام لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو رہا ہمارے اندرونی مسائل کافی زیادہ ہیں اور انہی مسائل کے اندر ہمیں کچھ غداروں کا بھی سامنا تھا جیسے ملیحہ لودی وغیرہ کا اور ہم نے ان لوگوں کو تو نکال باہر کیا لیکن ابھی سرحدی تنازیہ ہمارا وہیں پر کھڑا ہے اور اس معاملے کو ٹھیک کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا لیکن اس وقت خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ بھارت نے جنگی تیاری مکمل کر کے لاہور کے قریب امرت سر میں جنگی تیارے تائنات کر دیے ہیں سرحد کے قریب تمام ہوائی انڈو پر جنگی جہاز پہنچ چکے ہیں پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت دونوں نے اپنے بیسٹ پائلٹس کو ڈپلائی کر دیا ہے اور آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر معاملات مزید سنگین ہونے کا خدشہ بھی برقرار ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی جو اس وقت چل رہی ہے جو بھی ہم آپ کے سامنے ایگزیگیوٹ نہیں کر سکتے اس کے مطابق یہ بھی بات ہے کہ شاید اس حملے کو ڈیلے کر دیا جائے پوسپون کر دیا جائے لیکن سرحد پر جو معاملات چل رہے ہیں اور ایلو سی پر جو فائرنگ ہوئی ہے ریسنٹی اس کے نتیجے میں کیا ہوا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بھارت کی فوج میں جو پھوٹ پڑ رہی ہے اس کے حوالے سے جو خبریں لیک ہو رہیں گے انٹرنیشنل میڈیا پر ان پر بھی ہم لوگ ایک نگاہ ڈالیں گے اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ تمام حباب کو ایک دوہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل انفومیٹکس میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بڈن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے دوستو بھارت پر جنگ کا بھوت سوار ہو گیا ہے بھارت نے تمام جنگی تیاریاں مکمل کر لی ہیں بھارتی آرمی چیف اور بھارتی حکومت کے وزراء پاکستان کو بار بار جنگ کی دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں اور یہی نہیں اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے جنگ کی تیاری بھارت نے مکمل کر لی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی بار جو بھارتی تاریخ ہے اس میں لاہور کے قریب شہر امرت سر میں جنگی تیارے تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی سرحت کے قریب قریب جتنے ہوائی اڈے ہیں بھارتی فضائیہ نے اپنے جنگی تیارے وہاں پر پہنچا دیے ہیں بھارتی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بھارت فوجی سرحتی علاقوں میں بھاری ہتھیار بھی پہنچا چکا ہے دوسری جانب پاک فوج بھی الیٹ ہے اور بھارت کی کسی بھی کارروائی کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے باضی رہے کہ آرمی چیف جرنل کمر جاویز باجوا نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیری بھائیوں کے حق خودرادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف جرنل کمر جاویز باجوا کے زیر صدارت پاک فوج کے ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو میں کور کمانڈرس کی میٹنگ مرقد ہوئی جس میں جیو سٹریٹیجک قومی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا کانفرنس میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی سازشوں سے رمٹنے کی کوششوں کی بھی تعریف کی گئی ہے جبکہ اقوام متحدہ میں تنازع کشمیر موثر طور پر اجاگر کرنے کو تسلیم کیا گیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں اس عظم کا عیادہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی بھارتی جارہیت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا اور بھارتی کمانڈرز کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا بھی جارہانہ جواب دیا جائے گا اس موقع پر آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے اور ملکی عزت وقار اور سلامتی کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور بہادر کشمیری بھائیوں کے حق خدرادیت پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا دوستو یہ پاکستان کی جانب سے جو بیان دیے جا رہے ہیں ان کو محض بیان نہ سمجھ جائے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی فوج کی جانب سے جو اس وقت انڈین فوج کے نام پیغامات آ رہی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ جہاں بھارتی فوج میں پھوٹ پڑ رہی ہے پاکستان کے شیردل جوان جذبہ شہادت سے سرشار لگاتار یہ رجس پڑ رہے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ والے غنیمت نہ کشور کشائی بھارت کا جنگی جنون حد سے تجاوز کر گیا ہے پاک بھارت کا شیدگی کے باوجود سرحد پار جنگی مشکیں مشکوں میں بری بحری اور فضائیہ کے اہلکار شامل ہیں اور بھارتی میڈیا نے سرحد پار سرجیکل سٹرائک کی تیاری کو جو ہے وہ لگاتار جو اس کو کنفرمیشن دی ہے جس سے پاکستان کو پتا چل رہا ہے کہ بھارت نے روس سے دفاعی مزائل نظام کے خریداری پر امریکی اعتراض کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے امریکی دورے پر موجود بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ کوئی ملک ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہمیں روس سے کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا چاہیے کشمیر کے معاملے پر ٹرمپ کی سالسی کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس تنازے پر پاک بھارت کا درمیان ہی بات چیت ہوگی دوسری جانب بھارت نے ملکی سطح پر تیار کردہ برہموس سپر سونک ٹروز مزائل کے کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا ہے بھارتی مسلح واج کے سپیشل آپریشنز ڈویگن نے پاکستان کے سرحد کے قریب فوجی مشکیں کی ہیں جس سے دونوں ممالک کے درمیان جاری کشویدگی میں اضافے کا خدشہ ہے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ مشکیں فرسٹ چیف آف کمانڈو آفیسر میجر جرنل اشوک کی سربراہی میں کی گئیں اور پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے باوجود آئندہ بھی جاری رہیں گی تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ نے دورہ امریکہ کے موقع پر روس سے دفاعی مزائل نظام کے خریداری کے معاہدے کا دفاع کیا ہے اس معاہدے پر بھارت کو امریکی پابندیوں کے خطرے کا سامنا آئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں سے ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جے شنکر کا کہنا تھا کہ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فوجی ساد و سامان کے خریداری ہماری آزادانہ جو ہے وہ خریداری اور ہمارا حق ہے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ملک ہمیں یہ بتائے کہ ہمیں روس سے کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں خریدنا چاہیے اسی طرح ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ملک ہمیں یہ بتائے کہ ہمیں امریکہ سے کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں خریدنا چاہیے جے شنکر نے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر امریکی خدشات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم رشیہ سے خریدار آخری مراہل میں لے کر آ چکے ہیں اور ادھر بھارت نے ملکی سطح پر تیار کردہ برہموس سپرسونک کروز میزائل کا اڈیسا کی چاندی پورٹ ٹیسٹ رینج سے تجربہ کیا ہے بھارت کی بزارت دفاع کے مطابق دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم دی آر ڈی او اور برہموس ائر سپیس نے یہ تجربہ سبح دس بج کر بیس منٹ پر کیا تجربہ کے دوران میزائل نے اپنی مقررہ دو سو نوے کلومیٹر کی دوری کو کامیابی کے ساتھ تیع کیا بھارت اور روس کے ذریعے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا برہموس میزائل فوج کے تینوں شعبوں میں شامل کیا جا چکا ہے بھارت کی فوج کے اندر اس وقت اسلحے کی کمی کا انکشاف ہوا ہے اور اتحاد کی کمی کا انکشاف بھی لگاتار ہوتا جا رہا ہے واضح رہے کہ پلوامہ حملے کے بعد جارہیت اور جنگی جنون میں مقتلہ بھارت نے پاکستان کی جانب سے قیام امن کے لیے باتچیت کی پیشکش کو کمزوری سمجھتے ہوئے پاکستانی حدود میں دراندازی اور کئی جنگجوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا اگلے دن ایک مرتبہ پھر یہی کوشش کی گئی تاہم اس مرتبہ پاک فضائیہ کے چوکس تیاروں نے بھارت کے دو تیارے گرانے کے ساتھ ساتھ پائلٹ کو بھی حراست میں لے لیا پاکستان نے بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابینندن کو واپس کر کے امن دوستی کا ثبوت دے کر نہ صرف سفارتی سطح پر کامیابی حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس محاذ آرائی کے دوران بھارت کی دفاعی صلاحیت کا پردہ بھی چاک کر دیا مشہور اخبار نیو یورک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ پاکستان سے فضائی لڑائی ہارنے کے بعد بھارت کی فوج پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اور اس وقت ہیوسٹن کے اندر جو جلسہ کیا اندر اندر مودی نے اس جلسے کے بعد سے کسی بھی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نیو یورک ٹائمز کی طرف سے نہیں دیا جا رہا کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے تمام اخبارات کو خاموش کر رکھا ہے کہ جب تک انہیں الیکشنز جو ہے اس میں شکست نہیں ہو جاتی یعنی کہ جو مخالف پارٹی ہے اور ہیوسٹن سے جو انڈین ووٹس ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ انڈینز امریکہ کے شرافیاں میں شامل تو وہاں پہ جو انڈین ووٹس ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں اور جب یہ ووٹس انہیں مل جائیں گے یعنی کہ انڈینز کو یہ ووٹس جو کہ ٹرمپ نے ان سے لینے ہیں یہ ٹرمپ یہ معاملہ ہونے کے بعد اس کے بعد جو ان کا حال ہوگا وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہوگا بھارتی فوج کو درپیش چیلنجز اب کسی سے مخفی نہیں ہے لیکن خود سے عادی اور ایک چتھائی بجٹ کی حامل فوج کے ہاتھوں اپنا تیارہ گوانا انتہائی اہم بات ہے نیو یورک ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت کے اندازہ کے مطابق اگر جنگ چھڑتی ہے تو انڈیا اپنی فوج کو صرف دس دن کا اسلاح فراہم کر سکتا ہے جبکہ بھارتی فوج کے پاس موجود اٹھ سٹھ فیصد ہتھیار اور دیگر جنگی سامان انتہائی پرانا ہے جیسے افیشل سطح پر قدیم تصور کیا جاتا ہے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن اور پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے رکن گورو گوگوئی نے کہا کہ ہماری افیشل کے پاس جدید سامان کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں اکیسویں صدی کے فوجی آپریشنز کرنا پڑتے ہیں جی امریکی افیشلز کو بھارت کے ساتھ اتحاد مضبوط بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ اپنے مشن کے بارے میں انتہائی مایوس کن باتیں کرتے ہیں کیونکہ بھاری برکم بیوراکرسی کی وجہ سے ہتھیاروں کی فروغ اور مشترکہ جنگی مشکوں سے مشکلات پیدا آتی ہیں امریکی افیشلز نے بھارتی فوج میں اتحاد پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کو فنڈز کی قلت کا سامنا ہے اور بھارت کی تینوں مسلح فاج آرمی نیوی اور ائر فورس ساتھ کام کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے مقابلے کرتی نظر آتی ہیں چاہیے جتنے بھی مسائل ہوں امریکہ میں آنے والے سالوں میں اپنے اتحادی مملک کوچین کا مقابلے میں ایک طاقتور ترین حریف کے طور پر کھڑا کرنے کی کوششیں نہیں چھوڑے گا اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بھارت ایک طاقت بن کے سامنے آئے جو پاکستان اور چین دونوں کے خلاف بے اکوک کام کرسکے اور امریکہ کے کام کو آسان بنایا جا سکے